اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے علاج میں سے جو علاج خود آپ نے کیا ہے اور لوگوں کو علاج کرانے کا حکم دیا ہے اور اس کا فائدہ بھی عام ہوا ہے اس میں سے ایک علاج ہے حجامہ کرانا حجامہ کیا ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سب سے بہترین اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے جو تم اختیار کرو وہ حجامہ کرانا ہے حجامہ آپ جانتے ہیں حجامہ میں ہوتا ہے کہ جو جس میں فاسد خون ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے تین چیزوں میں شفا پائی جاتی ہے سب سے پہرے نمبر پر شہد پینے میں شفا ہے دوسرے نمبر پر پچھنا لگوانے میں شفا ہے اور تیسرے نمبر پر آگ سے داغنے میں شفا ہے شہد پینے میں شفا ہے پچھنا لگوانے میں شفا ہے پچھنا لگوانے سے مراد حجامہ کرنا تو پہرے نمبر پر کیا ہوا شہد اگر پیتے ہیں تو شہد پینے میں شفا ہے دوسرے نمبر پر اگر حجامہ کراتے ہیں تو اس میں شفا ہے اور تیسرے نمبر پر آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں گویا کہ آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے لیکن میں منع کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگ آگ سے داغ کر کے علاج نہ کریں کیونکہ تخلیف ہوتی ہے اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کرایا گیا تو جس جس فرشتے کے پاس سے گدرے ہر فرشتے نے یہی کہا مر امتک بالحجام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جائیں تو اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیں تو حجامہ بہت ہی اچھا طریقہ علاج ہے اس لیے ہمیں بھی کبھی کبھار حجامہ کرانا چاہیے حجامہ کب کرانا چاہیے حجامہ کے لیے کیا کوئی خاص تاریخ ہے تو حجامہ کبھی بھی کروا سکتے لیکن قمری مہینے کی اگر سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو حجامہ کرائیں تو بہتر ہے حجری کلینڈر کے حجام سے جو مہینہ ہوتا ہے نا اس میں سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو اگر حجامہ کرائیں تو یہ بہتر ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کبھی بھی حجامہ کرا سکتے ہیں دن کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ فلا دن کرائیں گے تب ہی اچھا ہے کسی دوسرے دن میں نہیں ہوگا کسی بھی دن کرا سکتے ہیں لیکن خالی پیٹ رہیں اور اس وقت حجامہ کرائیں تو اور بہتر ہے حجامہ لگوانے کے لیے کیا مزدوری دی جا سکتی ہے ہاں مزدوری دی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا ہے اور ابو طیبہ نام کا ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں حجامہ کرتا تھا اس کو آپ نے دو سا غلہ اناز بھی دیا تو مزدوری بھی حجامہ آپ کی دی جا سکتی ہے حجامہ بہت ساری بیماریوں کے لیے لگوائی جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی اسپیسلسٹ سے سمپرک کریں اور اس سے حجامہ کرائیں بہت ساری بیماریوں میں خاص طور پر جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے سر کا درد ہو کمر درد ہو گھٹنوں کا درد ہو یا گردوں کا درد ہو ٹاغوں کا درد ہو درد ہے کہیں پہ بھی گلے کا درد ہو تو درد کے لیے سب سے بہترین علاج حجامہ کرانا ہے اسی طریقے سے نفسیاتی بیماریاں ہیں ٹینشن ہے ڈپریشن ہے بلڈ پریشر ہے الرجی ہے دل کی بیماریاں ہیں جوروں کے درد ہیں ان ساری چیزوں کے لیے حجامہ سب سے بہترین علاج ہے لیکن یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ نیم حکیم خطر جان یعنی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ سے اگر حجامہ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے فائدہ کی بجائے نقصان بھی ہو جائے اسی لیے اسپیسلسٹ کے پاس جانا چاہیے کوئی بھی کام اگر اسپیسلسٹ کرتا ہے تو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو حجامہ کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سن کر کے دیکھ کر کے حجامہ شروع کر دیتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے حجامہ حجامہ جیسے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے وہ ایسے ہی حجامہ کی بھی پہچان ہے کس بیماری کے لیے کہاں پہ حجامہ ہونا چاہیے اس کو وہی جانتا ہے جو اس کا اسپیسلسٹ ہے اس لیے ایسے ہی لوگوں سے حجامہ بھی کرانا چاہیے موسیقا موسیقا